یہ تیری نظر کا کمال ہے ہمیں پوچھتے ہیں بڑے بڑے میں تو سنگے راہ نیاز تھا تُو نے ایک نگینہ بنا گیا اور جب یہ نظر پڑتی ہے تو کیسے پڑتی ہے اکثر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں حضرت دعا کریں کہ کام بن جائے تو میں کہتا ہوں ارے اس دعا سے بڑھ کر کے ایک اور چیز ہے کہتے ہیں جی وہ کیا میں کہتا ہوں کہ کچھ ایسا کر جاؤ کہ تیرے لئے آنکھ دعا بن جائے اس دور اب وہ آنکھ بنتی کیسے ہے وہ اگر دیکھنا ہے تو صدیق کی بارکہ میں آ کر کے دیکھ لو اس دور پر آج سے کوئی پندرہ سال قبل کی بات ہے سید مرشنی والد محترم تشریف فرما ہے آپ کے ساتھ سمرکند و بخارہ کا سفر تھا اور ایک ولی کامل اور اپنے وقت کے ایک بڑے ہی مشہور نام مرب میں آپ کا مزار ان کی بارکہ میں گئے ہیں اب ان کے متعلق جو ہے جو کتاب دربارے آگے مشہد آباد سے چھپی ہے تسکیرہ نقشبندی ہے اس میں ان کے حالات کلمبند ہیں آپ کا شہرہ تھا اور علم کی تشنگی تو بغداد میں بجھ رہی تھی روح کے لیے کوئی دیکھنے والا چہرہ چاہیے تھا اب تین طالب علم سفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کر حضرت کی بارکہ میں حاضری دیتے ہیں دل میں نیت کیا کرتے ہیں ایک کہتا ہے جاؤں گا اور حضرت سے دعا کراؤں گا کہ دعا کریں کہ اللہ دولت دے دے کسر سے ایک نے دل میں کہا جاؤں گا حضرت کے پاس کہ شہرت مل جائے اور ایک نے کہا کہ جاؤں گا کہ حضرت کی نظر مجھ پہ آ کر کے پڑ جائے ایک نے کہا کہ جاؤں گا حضرت کی نظر مجھ پہ پڑ جائے نیت المومن خیر من عملی اے دوستو جب ایسی پاک مجالس میں آؤ دل کے اوپر سے جو ہے دنیا کی خواہشات دنیا کے لزائز ہٹا کر کے اس سوچ سے آؤ کہ کسی نظر والے کی نظر پڑ جائے کہ دل مدینہ بن جائے اس کے پر اب جو ہی وہ آتے ہیں اب وہ حضرت کونتے حضرت شیخ یوسف حمدانی رحمت اللہ آتے ہیں آ کر کے جو ہی پیچھے بیٹھتے ہیں حضرت واس فرما رہے ہیں نظریں اٹھتی ہیں ایک پر پڑتی ہیں دوسرے پر پڑتی ہیں تیسرے پر پڑتی ہیں پھر پڑتی ہے نظر رکھتی ہے نظر رکھتی ہے زبان ہلتی ہے زبان ہلتی ہے لفظ نکلتے ہیں اشارے سے کہتے ہیں اے بیٹا تُو نے دولت مانگی جاؤ تجھے دولت مل جائے گی دوسرے سے کہا شہرت مانگی تجھے شہرت مل جائے گی اور تیسرے کی طرف انگلی کا اشارہ نہیں فرماتے نظر اٹھا کر کے دیکھ کر کے مسکراتے ہیں اے سیدزادے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا بغداد کی مسجد کی ممبر پر بیٹھ کر کے کہو گے کہ میرا قدم تمام اولی اللہ کی گردن اوپر ہوگا اے دوستان مخترم سودا گری نہیں ہے سودا کی ہے ارے و بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے